بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان فرزانہ صدی آج کے پروگرام میں بھی اہم خبروں پر تفصیلی تفسرہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال سکندر ملتان سے زہیر عباس اور کوئٹا سے شاہ حسین ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین آج سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب کی چار بڑی ویسٹ مانیجمنٹ کمپنیز کا جو کہ قومی خزانے پر بوجھ بن گئی ہیں اور فیصلہ باد میں ایک سال کے دوران ویسٹ مانیجمنٹ کمپنیز کے خرچوں میں 913 ملین روپے کا اضافہ ہوا ہے کمپنیز کے امور چلانے کے لیے تین سال کے دوران ویسٹ مانیجمنٹ کمپنیز نے بینک سے 3880 ملین روپے کا کرزہ حاصل کیا ہے مزید اس خبر کے اندر کی خبر کیا ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے بعد بلال سکندر سے بلال سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ویسٹ مانیجمنٹ کمپنیز بوجھ بننے کی وجہ کیا ہے آخر آج بہت شکریہ دیکھیں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ کمپنیز جو ہیں یہ ان کی سیلف جنریشن نہ ہونے کے برابر ہے ان کی اپنی ارننگز جو ہیں جو انہوں نے اپنے سورس سے اپنی ارننگز جنریٹ کرنی تھی وہ ارننگز بالکل نہیں کی گئی اور فیصلہ باد میں آپ اس کا حساب یہ لگا سکتے ہیں کہ فیصلہ باد ویسٹ مانیجمنٹ کمپنی نے صرف سولہ ملین کی سیلف جو سورس ارننگ جو ہے وہ انہوں نے کی جبکہ ان کے ایکسپینس جو ہیں وہ بے تہاشا ہیں اور انہی ایکسپینسز کو میٹ اپ کرنے کے لیے ایک تین سالوں کے دران جو پنجاب کی چار بڑی ویسٹ مانیجمنٹ کمپنی ہیں جس میں فیصلہ باد ویسٹ مانیجمنٹ کمپنی ہے مولتان ویسٹ مانیجمنٹ کمپنی ہے ڈی جی خان اور بہاول پر یہ چار پنجاب کی بڑی ویسٹ مانیجمنٹ کمپنی ہیں اور انہوں نے اپنے امور چلانے کے لیے بینک سے 3880 ملین روپے کے قرضے جو ہیں وہ لیے ہیں جبکہ ایک سال کے دوران ان کمپنیز کے اخراجات میں 913 ملین روپے کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اس میں اگر بات کی جائے اخراجات کو پورا کرنے کے حوالے سے تو یہ کمپنیز اپنے طور پر تو کچھ بھی جنریٹ اپنے فنڈز نہیں کر رہی ہیں جبکہ ان امور کو چلانے کے لیے یہ ہر سال حکومت پنجاب سے تقریباً ایک ہزار ملین جو ہے وہ وصول کرتی ہیں اس میں صوبائی شیر بھی شامل ہے اس کے علامہ بینکوں سے قضا جات جو ہیں وہ وصول کیا جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کی اپنی کچھ تھوڑی بہت سیلف جنریشن ہوتی ہے جو انکم ہوتی ہے اس کو شامل کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک سال کے دوران اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے سال دو ہزار بیس اور اکیس میں ان چاروں کمپنیوں کے جو اخراجات تھے وہ تقریباً چھتی سو ملین کے قریب تھے جبکہ دو ہزار بائیس اور تئیس میں اس میں نو سو تیرہ ملین کا اضافہ ہوا اور یہ پنتالیس سو ملین تک اس کے اخراجات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں لیکن اس میں سب سے حران کن چیز یہ ہے کہ اخراجات میں اتنا بڑا اضافہ ہوا ہے لیکن کمپنیز جو ہیں وہ اپنے فنڈز جنریٹ کرنے میں ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فیصلہ باد میں جب فیصلہ باد ویسٹ مینمنٹ کمپنی نے اپنے اپریشن کام شروع کیے تھے اور دیگر جو تین کمپنیز جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں جب انہوں نے اپنے اپریشنل کام شروع کیا تھا تو بقاعدہ طور پر یہ تیہ پایا تھا کہ جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر ایک جو ہے فیس مقرر کی جائے گی ہر مہینے لوگوں سے جو ہے وہ فنڈز لیے جائیں گے کہ سالیڈ ویسٹ مینمنٹ کی عمد میں اگر تین مرلے کا گھر ہے یا پانچ مرلے کا گھر ہے تو ان سے مہانہ سو روپے سے لے کر پانچ سو روپے تک فیس جو ہے وہ وصول کی جائے گی لیکن فیصلہ باد میں اس پر اب تک عمل درامد نہیں ہو سکا اور یہی سلطحاد عملتان ویسٹ مینمنٹ کمپنی کی ہے بہاولپور اور ڈی جی خان کی جو ویسٹ مینمنٹ کمپنی ہے وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے اور اسی وجہ سے یہ کمپنیز جب بنای گئی تھی تو ریونیو جنریٹ کی کپیسٹری کیا رکھی گئی تھی کہ اتنا اٹیسٹ یہ جو کمپنیز ہے وہ ریونیو ہمیں جنریٹ کر کے دیں گی دیکھیں اس میں صورتحال کوئی اس طرح سے تھی کہ ان کمپنیز نے یہ سروس پروائیڈر ہیں انہوں نے جو ویسٹ ہے اس کو اٹھانا تھا اور ڈمپنگ سائٹس پہ لے کے جانا تھا اور تیہ یہ ہوا تھا کہ اس کی فیس مقرر ہوگی اگر فیصلہ باد میں فیصلہ باد ویسٹ مینمنٹ کمپنی جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ تقریبا وہ چھتیس لاکھ جو سارفین ہیں ان کو انٹرٹینٹ کر رہی ہے تو تیہ یہ پایا تھا کہ جتنے سارفین کو انٹرٹینٹ کیا جائے گا ان سے فیسٹ وصول کی جائے گی اور اس مد میں انہوں نے کروڑوں روپے کی فیسٹ جو ہے وہ وصول کرنی تھی کیونکہ چھتیس لاکھ کے قریب سارفین کا یہ کورا کرکٹ اور وہاں پر صفائی کے جو سارے انتظامات ہیں وہ ایف ٹی وی ایم سی ہی دیکھ رہی تھی اور اسی طرح سے دوسری کمپنیز جو ہیں یہ مجموعی طور پر چار بڑی کمپنیز جو ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ساٹھ لاکھ سے زائد جو سارفین ہیں ان کو انٹرٹینٹ کر رہی ہیں وہاں پر صفائی ستھائی کے جتنی صورتحال ہے ان کو دیکھا جا رہا ہے وہاں پر جو ہے وہ چیزوں کو لے جا رہے ہیں لیکن وہاں پر سیلف جنریشن جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی اور اسی وجہ سے اب ایک بڑا اہم فیصلہ جو ہے وہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان تمام کمپنیز کے جو ان کو آؤٹسورس کرنے کے حوالے سے جن کے جتنے اپریشنل کام ہیں ان کو آؤٹسورس کرنے کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں کہ ان کو آؤٹسورس کر رہا جائے گا اور اس کا اگلے مہینے میں پوسیبل ہے کہ وہاں پر لوگوں سے بقاعدہ طور پر فیس جو ہے وہ وصول کی جائے گی جس طرح واسہ نے پانی کی فیس لگائی ہوئی تھی وہ حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن اسی طرح فیصلہ باد ویسٹ مینومنٹ کمپنی لیکن بلال ریونیو جنریٹ کرنی پا رہی ہیں لیکن اکھراجات دیکھیں تو اکھراجات بڑھتے جا رہے ہیں کس مد میں اضافہ ہوا ہے اکھراجات کا دیکھیں جو اپریشنل کام ہے جیسے جو گاڑیاں ہیں جو ڈمپنگ سائٹس ہیں جو ڈمپرز استعمال ہوتے ہیں گاڑیوں کوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے اور خاص طور پر سب سے جو بڑا بوجھ ہے وہ ہے سیلری کا تقریبا 3500 ملین سے زائد کے جو اکھراجات ہیں وہ صرف سیلری کے ہیں جو ملازمین کو سیلری پیے کی جاتی ہے ان چاروں ویسٹ مینومنٹ کمپنیز میں اور وہ جو فنڈز آتے ہیں وہ حکومت سے سبائی شیئر کی صورت میں وصول کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد یعنی کہ یہ کمپنیز اتنے خسارے میں جا رہی ہے کہ سیلریز بھی نہیں نکال پا رہی ہیں بلکل فیصلہ بعد میں تو ہم نے یہ صورتحال دیکھی ہے کہ ملازمین آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی سیلریز ان کو نہیں مل پا رہی ہیں اور تین تین چار چار مہینے کی سیلریز جو ہیں وہ ان کو نہیں ملی ہوئی اور یہاں پر تو کئی بار احتجاج کی صورتحال ایسی بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ ویسٹ مینیمنٹ ورکرز جو ہیں وہ سڑکوں پر کورا جو ہے وہ بکھیر دیتے ہیں کہ ہمیں سیلریز نہیں مل رہی ہیں تو ہم کام کس لیے کریں اور یہی صورتحال باقی شہروں میں بھی ہے اور وہاں پر بھی صورتحال انتہائی مخدوش ہے کیونکہ سیلف جنریشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جو ویسٹ مینیمنٹ کمپنی کے ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب یہ کمپنیز بنی تھیں اور اس وقت یہ تیپ آیا تھا کہ یہ سیلف جنریشن کریں گی یہ فیس وصول کریں گی اور اپنے فنڈز سے یہ کمپنیز کو لے کر چلیں گی اور جہاں پر ضرورت پڑے گی وہاں پر حکومت ان کو بیک کرے گی حکومت فنڈز دے گی اور اگر ضرورت پڑی تو بینک سے بھی لون لینا پڑا تو لیا جائے گا لیکن یہ سیچویشن اس طرح سے ہے کہ گورنمنٹ سے اور بینک سے لون لینے کے بعد جو سیلف جنریشن ہے وہ میکسیمم پانچ سے سات پرسنٹ ہے جو اپنی جنریشن ہے باقی فنڈز جو ہیں وہ گورنمنٹ سے بورو کیے جا رہے ہیں بینکوں سے لون لیے جا رہے ہیں اور پھر آپ کو یہ سن کے بھی رہنے ہوگی کہ وہ لون واپس بھی نہیں کی جا رہے ہیں جب ریون کو جنریٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر تو کرزہ لینا پڑے گا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کمپنیوں کی جانب سے بہت سا کرز لیا گیا ہے تو یہ کرز کون حاصل کرتا ہے کیا قوائد و ذوابت رکھے گئے ہیں کرز لینے کے حوالے سے دیکھیں جو کمپنیز کو جو سی ایو ہے جو چیف ایگزیکٹیو ہے ان کی جانب سے بقاعدہ طور پر یہ بینکس جو ہیں ان کو اپلیکیشن دی جاتی ہے ایز ای گورنمنٹ ادارہ کے ہمیں لون چاہیے اور اس میں کچھ چیزیں انشور کروائی جاتی ہیں لیکن جو ایک آڈٹ رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ جو کرزے حاصل کیے گئے ہیں وہ اس میں کوئی ری پیمنٹ پولیسی جو ہیں اس کو نہیں اپنایا گیا یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کو وائلیٹ کر کے کرزے حاصل کیے گئے ہیں جبکہ یہ گورنمنٹ کے ادارے انشور کرواتے ہیں کہ جب ان کو صوبائی شیئر ملے گا جب ان کو بجٹ الوکیٹ کیے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ کرزے جو ہیں وہ واپس کر دیا جائیں گے لیکن ہر سال یہ کرزے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اب تقریباً 3800 ملین سے زائد کے کرزے جو ہیں وہ ان کمپنیوں کے ذمہ ہیں جو انہوں نے ادا کرنے ہیں تو بلال جب اتنا کرزہ لیا جاتا ہے تو کمپنی کی جانب سے کہ ریکوائرمنٹ پوری کی جاتی ہیں کرز تو اسی وجہ سے لیا جاتا ہے نا تاکہ ریکوائرمنٹ کو میٹ اپ کیا جائے دیکھیں کمپنیز کو سب سے بڑا ایچ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں ان کو گورنمنٹ اون کر رہی ہے اور جب کرزوں کی بات آتی ہے تو وہ جو بینکس ہیں وہ پھر ڈائریکٹ جو ہے وہ سبائی حکومت سے رجوع کرتے ہیں کہ یہ کرزے ان کمپنیز نے حاصل کی ہیں اپنے امور کو چلانے کے لیے تو وہ کرزے جو ہیں ان کو واپس کیے جائیں تحال وہ کرزے حکومت کی طرف سے بھی ان کو واپس جو ہیں وہ نہیں کیے گئے کرزے دیے جاتے ہیں وہ بھی افسر شاہی کی لیوش لائف سٹائل پر خرج ہو جاتے ہیں اور عوام ہمیشہ ناظرین اب بات کرتے ہیں واسا افسران کے انوکھے کار نامے کی جنہوں نے اپنے چہیتے ٹھیک اداروں کو نوازنے کے لیے قوانین کی خلاف ورزیاں کی ہیں ملتان میں ڈسپوزل سٹیشنز کی تعمیر مکمل ہوئے بغیر ہی ٹھیک اداروں کو کروڑوں کی ادائیگیاں کر دی گئی ہیں جبکہ ذرائع کے مطابق کانٹریکٹ ایگریمنٹ کی تحت سو فیصد کا مکمل ہونے اور فیزیکل انسپیکشن کے بعد ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں اور جہانگیرہ بار ڈسپوزل سٹیشن اور محلہ ہزاریاں ڈسپوزل سٹیشن کی دس فیصد بھی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی ہے اس خبر پر ہمارے نمائندے ملتان حیر ابباس نے کام کیا ہے مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ آخر یہ کام ہوا کیوں نہیں ہے ظہیر یہ بتائیے چہیتے افسران تو ہمارے چہیتے ہی ان سے کوئی پوچھ گش نہیں ہوگی تو آخر کام کیوں نہیں ہوا ادائیگیاں کیسے کر دی گئی ہیں جی فرزانہ جب یہیں چہیتے ٹھیکے دار افسران کے تو صاحب ظاہر ان کو نوازنا ہی ان کا مقصد تھا دسمبر دوزار اکیس میں یہ ٹینڈر ہوئے تھے جس کے بعد یہ جو کام ہے یہ چھ مہینے میں مکمل ہونا تھا یہ دو ڈسپوزل سٹیشن تھے کیونکہ محلہ ہزاریاں اور اس کے جو اردگرد آبادیاں وہاں پہ سیوریج کے مسائل بے پناہ تھے اسی طرح جہانگیرہ باد جو ہے وہاں پر بھی سیوریج کے مسائل کافی زیادہ تھے تو وہاں کے جو منتخب نمائندے تھے انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ جو انہیں فنڈ ملتے ہیں حکومت کی طرف سے جو ان کی حکومتیں ان سے انہیں فنڈ ملے تو انہوں نے واسہ فران کو وہ فنڈ فرام کیے اور انہیں کہا کہ ہمیں اس سیریے میں جو ہے یہ کام چاہیے تو دو ڈسپوزل سٹیشن جو ہے وہ تعمیر ہونے تھے ایک جہانگیرہ باد میں ہونا تھا دوسرا محلہ ہزاریاں میں ہونا تھا جس سے کہ سیوریج کے مسائل پر کابو کافیہ تک پایا جا سکتا تھا مگر افران نے کیا کیا کہ جب ٹینڈر الارٹ کیے گئے تو اس عمل میں بھی مبینہ طور پر بے ذاپنیاں کی گئیں جو چہیتے ٹھیکے دار تھے ان کو نوازنے کے لیے ٹینڈر الارٹمنٹ میں بے ذاپنیاں کی اس کے بعد اگلے مرلے میں جو کام انہوں نے مکمل ہی نہیں کیا اس کی ادائیگیاں بھی انہیں تمام ترکت دی گئیں یہ جو جانگیرہ باد سٹیشن تھا اس پر ہڈائی کروڈ روپے کی لاغت آنی تھی لیکن یہاں پر کام ابھی دکھ فیصد بھی مکمل نہیں ہوا اور جو قوانین کہتے ہیں قوانین کے مطابق جو کنٹریکٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے تیز جو بھی ٹھیکے دار ہوتا ہے اس نے سو فیصد کام کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد فیزیکل انسپیکشن کی جاتی ہے جو کمیٹی ہوتی ہے جو ٹیم ہوتی ہے اس مطلقہ محکمے کی وہ جا کر اس چیز کا میار دیکھتی ہے کہ جو کام ہوا ہے وہ میاری انداز میں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اگر میاری انداز میں ہوا ہے تو تمام تر ادائیگیاں جو ہے وہ ٹھیکے دار کو کر دی جاتی ہیں مگر اس معاملے میں تمام تر کام جو ہے وہ الٹا ہوا ہے کیونکہ یہ جو ٹھیکے دار تھے بتایا یہ جاتا ہے کہ واسا کے کچھ افسران کے یہ فرنٹ مین تھے جو واسعہ افران کے ساتھ مل کر یہ سارا کام کرتے تھے ٹینڈر جو ہے وہ اپنے نام الارٹ کرواتے تھے اس کے بعد تمام طرح ادائیگیاں بھی کروا لیتے تھے کام ابھی مکمل نہیں ہوتا تھا تو تین سال کا عرصہ گزر چکا یہ دونوں جو ڈسپوزل سٹیشن ہیں ابھی تک تعمیر نہیں ہوئے تام جو ان کو ادائیگیاں ہیں یہ جو ڈسپوزل سٹیشن نے جانگیرا ان کی تعمیر کا آغاز کب سے ہوا تھا کتنا ٹائم پیریڈ اس کو گزر چکا ہے جی وہی میں بتا رہا تھا کہ تین سال کرسہ ہو چکا ہے دسمبر دوزار اکیس میں ٹینڈر ہوئے تھے اور اسی کے فوری بات جو از ان پر کام بھی شروع ہو گیا تھا اور وقت دیا کتنا گیا تھا اس نے کام روک دیا جی جی وقت دیا کتنا گیا تھا اس کی تعمیر کا ایک جو لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے وہ کتنا دیا گیا تھا جی ان دونوں جو ڈسپوزل سٹیشن تھے ان کی تعمیر کے لیے جو ٹائم سا ٹینڈر کے مطابق وہ صرف چھے ماہ کا تھا کہ چھے ماہ میں یہ جو دونوں ڈسپوزل سٹیشن ہیں ان کی تعمیر مکمل ہونا تھی مگر تین سال کا عرصہ ہونے والا ہے ابھی تک یہ دونوں ڈسپوزل سٹیشن مکمل طور پر تعمیر نہیں ہوئے صرف دس فیصد کے قریب ہی کام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے دوسری جانب شہری ایک ہے سجاد دوسرا شہری منیر ہے جنہوں نے انٹی کرپشن سے رجوع کیا اور دو الگ الگ جو انکوئریاں ہیں وہ بھی شروع ہی جس کے بعد انٹی کرپشن کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے اس نے بھی موقع وزٹ کیا اور افران سے پوچھ گچ کی متعلقہ ریکارڈ جو ہے وہ بھی انہوں نے قبضے میں لے لیا ہے اور جب انہوں نے واسا افران سے اس بارے میں پوچھا تو واسا افران نے جیسے انہیں پتا چلا کہ ٹیم جو انٹی کرپشن کی ہے وہ ریڈ کرنے والی تو احران کن طور پر انہوں نے دو مشینیں وہاں پر جا کے کھڑی کر دیں اور بتایا کہ یہاں پر کام جو ہے وہ جاری ہے جب انہوں نے مزید پوچھ گچ کی جو قریبی لوگ تھے ان سے پوچھا جو شہری تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کافی عرصے سے یہاں پر کام جو ہے وہ ٹھپ ہوا پڑا ہے دوسری جانب جو سرکاری دستاویزات ہیں اس کے مطابق تمام طرح ادائیگیاں جو ہیں وہ ٹھیکے داروں کو کر دی گئی ہیں انٹی کرپشن نے جو ہے تمام ریکارڈ قبضہ میں لے لیا اس حوالے سے انٹی کرپشن حکام کا یہی کہنا ہے کہ معاملے کی انکوئری کی جا رہی ہے ریکارڈ کی جانچ پرطال کے بعد اس انکوئری کو آگے بڑھایا جائے گا نہیں تو زہیر جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ سو فیصد ادائیگیاں کر دی گئی ہیں تو ٹھیکے داروں کو ادائیگی کا بازابتہ طریقہ کیا ہوتا ہے کیا اسی طریقہ کار کے تحت ان کو ادائیگیاں کی گئی ہیں یہ تو سرہ سر ٹھیکے داروں پر نوازنے والی بات ہے کئی ایسے بھی ٹھیکے دار ہیں جنہوں نے سو فیصد کام مکمل کیا ہے ابھی تک ان کے جو باج بات ہیں وہ واسا کی جانب سے کلیر نہیں کیے گئے بتایا یہی جاتا ہے جی فنڈ نہیں ہے اگر فنڈ نہیں ہے تو یہ دو ٹھیکے دار ہیں ان کو تمام طرح ادائیگیاں کیسے کر دی گئیں جو کنٹریکٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے جو سرکاری جو حکومتی کمانین ہے اس کے مطابق جب تک کوئی ٹھیکے دار سو فیصد کام نہیں کرتا اس کام کی پھر فیزیکل انسپیکشن نہیں ہوتی اس وقت تک اسے تمام طرح ادائیگیاں نہیں کی جاتی مگر اس معاملے میں الٹا کام ہوا ہے جو باسا فران تھے انہوں نے پر چھہیتے تھے ٹھیکے داروں کا نوازنے کے لیے کمانین کی دجیاں اڑا دیں اور سو فیصد ادائیگیاں جو ہیں دونوں ٹھیکے داروں کو کر دیں تو زہیر کتنا کام مکمل کیا جا سکا ہے اب تک ٹھیکے داروں کی جانب سے ٹھیکے داروں نے تو کام مکمل طور پر روک رکھا تھا کیونکہ انہیں سو فیصد ادائیگیاں ہو گئی اب ان کے پاس جواز ہے کہ بھئی فنڈ جو ہیں جو باسا فران ہیں ان کی جانب سے یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہیں ایک تو یہ باسا جو ہے یہ مالی بوران سے دوچار ادارہ ہے یہاں پر جو میپکو کے انہوں نے واجبات دینے وہ چار عرب سے زائد ہیں آپ کو یہاں پر ایک اور حیران کن بات بتاؤں کہ پچھلے سال ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ حکومت کی طرف سے پینتیس کروڑ کے فنڈ جو ہیں وہ باسا کو فرام کیے گئے بجلی بلوں کی مد میں مگر انہوں نے کیا کہا کہ بجلی بلوں کی مد میں فرام کرنے کی بجائے وہاں پر بھی جو ان کے کچھ ٹھیکے دار جن سے ان کا زیادہ لاد پیار ہے تو انہیں پینتیس کروڑ کی ادھے گیاں وہ ادھر کر دی گئی تھی اس کی بھی انکوئری جو ہے وہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی بھی انکوئری کی جائے تاہم ابھی جو دو انکوئریاں زیرے الکمہ ہیں اس میں یہ ڈسپوزل سٹیشن کی جو تعمیر ہے یہ بھی انٹی کروڑن میں انکوئری چل دی ہے دوسرے نمبر پہ جو باٹر سپلائی کے کا جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتا ہے سکریپ جو کہتے ہیں سکریپ جو ہے اس کی بھی خرد برد ہوئی ہے پانچ کروڑ روپے سے زائد کا سکریپ جو ہے اس کے چوری ہونے کی انٹی کروڑن نے نشان دی کی ہے اس کی الگ سے انکوئری ہو رہی ہے اس انکوئری میں جو ملوث افسر تھا بتایا یہی جاتا ہے کہ وہ اب باسا سے ریٹائر ہو چکا ہے تو ریٹائر جو افسر ہے اس کے بارے میں جب پتا چلا تو انٹی کروڑن اکام نے باسا کو تمام تر جو ہے انکوئری سے اگاہ کیا تمام تر جو کاروائی کی گئی تھی جو ابتدائی انکوئری میں پانچ کروڑ کی کرپشن جو جس ایک طرح سے اسے کہہ سکتے ہیں کہ پانچ کروڑ کا جو سکریپ ہے وہ چوری ہونے کی نشان دی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کے باچ باٹ روکنے کی حدیعت کی تھی جس کے بعد باسا اکلامیہ نے جو ریٹائر ایس بیو ہے اس کے تمام تر باچ باٹ جو پینشن ہے گریجوئیٹی ہے دیگر باچ بات ہیں وہ روک رکھیں تا ہم ابھی تک اس معاملے میں کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی دوسری جانب انٹیکرسکن حکام نے جو ہیں وہ طلبی نوٹسز بھی جاری کیے ہوئے ہیں جس میں مدعیس کو مزید ریکارڈ ساتھ لانے کیا کہا گیا ساتھ ساتھ جو افران ہے اسے بھی مزید ریکارڈ مانا گیا جب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد کاروائی کی جاتی ہے اس کے بعد انسپیکشن کی جاتی ہے یہ بات پہلے بتائیں کہ ایک طرف چھے ماہ دوسری طرف تین سال کا عرصہ گزر کے ہے کاغذوں پر تو منصوبیں مکمل ہو گئے ہیں موقع پر انسپیکشن کیوں نہیں ہوئی اس کی بات یہ کہ انسپیکشن کرنی کس نے ہے جو بڑے افران ہیں واسا کے جو ڈریکٹر لیول کے افران ہیں انہوں نے انسپیکشن کرنی ہے جب خود بھی مبینہ طور پر وہ کمیشن لے کر تمام طرح ادائیگیاں کریں گے تو انسپیکشن کس چیز کی کریں گے یہ معاملہ تو منظر عام پر اس لیے آ گیا کہ ایک شہری نے پہلے جانگیرہ بات ڈسپوزل سٹیشن کے حوالے سے انکوئری کے لیے درخواست دی انٹی کرپشن کو تو اس پہ انکوئری شروع ہوئی دوسری جانب ایک اور شہری نے مولاہ داریاں جو ڈسپوزل سٹیشن ہے اس کی جو خرد برد ہوئی تھی جو تمام بات بات ادا کر دیئے گئے ایسے کام کے بغیر اس کی انکوئری کی اپیل کی تھی جس کے بعد انٹی کرپشن متحرک ہوا اور تمام تر جو یہ بے ذابتی ہیں یہ سامنے آئیں اگر یہ انٹی کرپشن میں دونوں شہری نہ جاتے تو یہ معاملہ تو سامنے آنا ہی نہیں تھا کیونکہ عوام کو تو نہیں پتا کہ بھئے ڈسپوزل سٹیشن جو ہے اس کی تعمیر قصہ تک ہونی ہے وہ کیا طریقہ کار ہے اس پہ کون سی مشینری جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے ان چیزوں سے عام شہری جو ہے وہ واقف نہیں ہے اگر وہ دو شہری انٹی کرپشن میں نہ جاتے تو یہ معاملہ بھی سامنے نہ آتا ٹھیک ہے زہیرہ انٹی کرپشن میں چاندی کس نے ہوتی ہوتی ہے چاندی کے بعد کیا کاروائی متوقع ہے اب انٹی کرپشن کیا کاروائی کرے گی فردرون جی وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انٹی کرپشن نے جب ریڈ کیا ہے تو ٹیکنیکل ٹیم ان کے ہمراہ آتی انہوں نے موقع پر جا کے دیکھا کہ دونوں جو ڈسپوزٹ سٹیکن ہیں ان کی دک فیصد بھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی دوسری جانب جو واٹر سپلائی کا جو سکریپ ہے سکریپ کی جو چوری کے معاملات ہے غائب ہونے کے معاملات ہے اس میں بھی پانچ کروڑ روپے کا جو سکریپ چوری ہوا ہے واٹر سپلائی کا اس کی بھی نشان دی ہو چکی ہے اب انٹی کرپچن اکام کا یہی کہنا ہے کہ اس کی مدید جو ہے وہ پیش رفت یہی ہوگی کہ طلب کیا جائے گا مدید ریکارڈ جو ہے اس کو ویریفائی کیا جائے گا پھر بیدابیاں جو ہی ہیں اس کی جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا اس کے بعد گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا سکیں ریکاوری کی ساتھ تک ممکن ہے یہ کہ ریکاوری کی بات کی جائے تو مادی میں ہم نے دیکھا کہ اس سے بھی بڑے بڑے سکینڈل آئے یہ تو چھے کروڑ کی ادائگیوں کا معاملہ اس سے پہلے جو ہے وہ تیس تیس کروڑ کی بیدابیاں سامنے آئیں پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام میں ملتان ویسٹ منیجمنٹ کمپنی میں ہونے والی انتیس کروڑ سے ذائق کی بیدابیاں بھی وہ آپ کو بتایا تھا تو اس میں بھی کسی قسم کی ریکاوری نہیں ہوئی تو ریکاوری جو ہے وہ ریکاوری کی شرح تو انتہائی کم ہے یہی وجہ ہے کہ انٹی کروڑی میں جو کیس چلا جاتا ہے اکثر لوگوں کو شکوا ہوتا ہے کہ وہ کیس جو ہے وہ لمبا چلتا ہے وہ لمبا چلنے کے بعد پھر ادم ثبوتوں کی بناہ پر ہوتا یہ ہے کہ وہ انکوئری جو وہ ڈراب کر دی جاتی ہے تو اس میں جو دونوں شہری ہیں انہوں نے اپیل یہی کی ہے جو درخواست گزار ہے کہ میرٹ پر انکوئری کی جائے اور ریکاوری کی طرف جائے جائے دوسری جانت ایک شہری نے ادم اتمنان کا بھی ادار کیا جو درخواست گزار ہے اس نے جو ڈی جی انٹی کرپشن لہور ہیں ان کو بھی درخواست پیج دی ہے کہ آپ میرٹ پر انکوئری کرائیں تاکہ جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور جو قومی خزانے سے نجیز طور پر جو ادائیگیاں کی گئی ہیں وہ واپس ہو سکیں اچھا زہیر یہ بھی بتائیں کہ وارٹر سپلائی سکیم میں بے ذابقی کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں کیونکہ اس میں بھی بہت سی بے ذابقیوں کو ہائلائٹ کیا ہے ابھی آپ نے جو وارٹر سپلائی کا تھا ایک پہلے جو انکوئری زیرے الٹوا تھی اس میں ایک ارب روپے کی لاغت سے باٹر سپلائی لائن جو ہے وہ ملتان میں بچھائی گئی تھی اس میں غیر میاری جو مٹیریل ہے اس کا استعمال کر کے قومی خزانے کو کروڑ روپے کے نقصان کا انکشاف ہوا تھا جس پر شہری نے انٹی کرپشن سے رجوع کیا انٹی کرپشن نے معاملے کی انکوئری بھی شروع کر رکھی ہے فران کو بھی طلب کیا گیا مطلقہ ریکارڈ جو ہے وہ بھی قبضے میں لیا گیا لیکن وہ انکوئری بھی ابھی تک جو ہے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی اس معاملے میں بھی تک کوئی گرفتاری سامنے نہیں آئی اس پہ مزید جو ہے کوئی ایف ای آر جو ہے اس کا اندراج نہیں ہوا یہی بجا ہے کہ جو درخواست گودار ہیں انہوں نے ڈی جی انٹی کرپشن جو ہیں ان سے رجوع کر رکھا ہے ان سے دوبارہ اپیل کی ہے کہ یہ تمام تک جو انکوئری ہے یہ میرٹ پر کی جائے تاکہ قومی خزانے کونے والے نقصان کا اضالہ ممکن ہو سکے اچھا زہیر آپ نے بتایا کہ پانچ کروڑ کے وارٹر سپلائی سکرپ کا جو ہے اس میں کرپشن سامنے آئی ہے کسی افسر سے پوچھ کچ کی گئی کوئی موقف ان کا اس حوالے سے سامنے آیا اس حوالے سے جب ہم نے واساو کام سے بات کی تو ان کا کہنا یہی تھا کہ معاملہ انٹی کرپشن میں چل رہا ہے جو بھی پیش رفت ہوگی پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا وہ تو کبھی بھی نہیں ہوا وہ فلال انٹی کرپشن کی انکوئری کی جان تو روایتی جملہ ان کی طرف سے صاف ظاہر ہے جنہوں نے خود کرپشن کی موبینا طور پر جنہوں نے خود کمیشن جو ہے وہ کروڑو روپے کا کھایا ہے جنہوں نے خود غیر قانونی ادائگیاں کی ہیں تو وہ کیا جواب دیں گے انہوں نے ہمیں یہی موقف دینا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ انٹی کرپشن میں زیرے التوا ہے جو اس کا ریزلٹ آئے گا وہ سب کو پتہ چل جائے گا تو لیکن جس طرح سے یہ تمام تحقیقات کی جا رہی ہیں آپ کو لگتا ہے ایڈ ڈی اینڈ ہمیں کوئی پوزیٹیو ریزلٹس دکھائی دیں گے اس کے جی اگر ماضی کی انکوئریوں کو سامنے رکھا جائے تو ہوتا یہی ہے کہ آخر میں آکے یا تو مدعی جو ہے وہ اپنا کیس واپس لے لیتا ہے وہ ایک بیانے ہلفی جمع کروا دیتا ہے کہ بھئی میں نے انکوئری کے لیے درخواد دی تھی اب میں مطمن ہوں کہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہوا وہ ایک طرح کا بیانے ہلفی ہوتا ہے جس کے بعد انکوئری ڈراب کر دی جاتی ہے دوسرا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ادم ثبوت جو ہے اس کو جواز بنا کر انکوئری کو جائے ڈراب کر دیا جاتا ہے تیسرا ایک ہے جو ریکاوری کی شرح وہ انٹی کرپشن کے کیسز میں ہم نے دیکھا کہ کافی کم ہوتی ہے کم کچھ کیسز ایتے بھی تھے ماضی میں جس میں ریکاوریاں بھی کی گئیں تو امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ اس کیسز میں بھی ریکاوریاں ہوں گی کیونکہ غیر قانونی طور پر تمام تر ادائیگیاں کی گئی ہیں ایک تو انہیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ خلاف قانون جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ ادائیگیاں کی گئی ہیں تو وہ جو ٹھیکے دار ان کو بلیکلس کیا جاتا بلکل زہیر یہی بات میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ ان ٹھیکے داروں کو بھی بلایا گیا جن کو سو فیصد ادائیگی کر دی گئی ہے لیکن کام تو کیوں کیوں نہیں گا بنتا تھا ان تمام جو ہے انڈسپوزل سٹیشنز ان کو مکمل کرنے کا ابھی تک جو انٹی کرپشن انکوائری کر رہا ہے وہ اس بات کی کر رہا ہے کہ قوانین کے برس جو باسا کے اثران ہیں انہوں نے تمام تر ادائیگیاں کیوں کی ابھی تک جو گھیرہ تنگ کیا گیا ہے وہ انہی کے گرد تنگ کیا گیا ہے جو باسا کے اثران ہیں اور مدعی جو ہے اس سے مزید ثبوت جو ہیں وہ بھی طلب کیے گئے ہیں تو جو مدعی ثبوت فرام کرے گا مزید یا جو مطلقہ ریکارڈ مزید وہ قبضے میں لیں گے انٹی کرپشن حقام اس کا جہدہ لیا جائے گا اس کے بعد انکوائری کو ہو سکتا اس کا دہرہ کار وسیع کر دیا جائے اور جو ٹھیکے دار ہیں ان کو بھی طلب کر لیا جائے کیونکہ دیکھا جائے تو ٹھیکے دار جو ہیں وہ بھی غیر قانونی طور پر مستفید ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو یہ ذمہ داری سونپ رہے ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور رقم پوری وصول کر لی ہے جی اب دیکھیں نا کہ اس میں بھی مبینہ طور پر باسا کے افران ملے ہوئے تھے اگر باسا کے افران انہیں پبند کرتے کہ آپ یہ کام مکمل جب تک نہیں کریں گے تب تک آپ کو تمام تر ادائیگیاں نہیں کی جائیں گی تو وہ کبھی بھی یہ کام دورا نہ چھوڑتے لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ انہیں یقین دیانی کربا دی گئی کہ آپ بس کام شروع کریں آپ کو تمام تر ادائیگیاں جو ہے ویڈوانس میں کر دی جائیں گی اور ویسا ہی ہوا کہ کام انہوں نے تین سال بعد بھی مکمل نہیں کیا لیکن انہیں تمام تر ادائیگیاں جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں بلکل ظہیر دیکھا جائے تو کوئی بھی شو بٹھا لیں صرف افسران کو ہی نوازا جاتا ہے عوام کو تو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں لیکن حکومت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے عوام کو وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کہ افسران کو جو پہلے ہی ایک لیوش لائف سٹائل اپنا گزارے ہیں ناظرین محکمہ صحت بلوچستان کے جانب سے سرکاری گاڑیاں واپس نہ کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس حوالے سے محکمہ صحت بلوچستان کا کہنا ہے کہ حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران کی خلاف مقدمات درج کرائے جائیں گے اور گاڑیوں کی ادم واپسی پر متعلقہ افسران کی تنخواہوں اور پینشن سے وصولی کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے مزید اس بارے میں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ محکمہ نمائندہ کوئٹا شاہ حسین ترین شاہ حسین سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیا سرکاری گاڑیوں کی واپسی کے لیے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ نہیں جی فرزانہ یہ بات یہ کہ یہ ایک سمری ارسال کی تھی محکمہ حصیت کی جانب سے کی گئی تھی حکام کو کہ ایسے جو سرکاری افسران ہیں جہاں نے ابھی تک اپنی گاڑیاں جو غیر کانی توپر اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں جس میں کچھ ریٹائر سرکاری افسران ہیں اور کچھ حاضر سروس افسران بھی ہیں جن کا وہاں سے تبادلہ ہو چکا ہے اور اس کے باوجود دنوں نے محکمہ ہیلتھ کی گاڑیاں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کی واپسی کے لیے تو تیس آگست کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ یہ تیس آگست تک یہ ساری گاڑیاں جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو واپس کر دیں اور اگر یہ ناکام رہے ہیں کہ گاڑیاں واپسی میں تو ان کے خلاب کانونی چارجوئی کی جائے گی اور مقدمات بھی درج کرائے جائیں گے ابھی تک تیس آگست کے بعد ابھی بیس اکیس اینی تین آفتے گزر گئے ہیں مگر تحال کوئی ایسی کانونی کاروائی یا کوئی مقدمات سامنی نہیں آئے جس کے بعد ان کے خلاب کاروائی عامل میں آئے اور محکمہ حکام کا محکمہ صحت کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ جلد یہ ایف آئی آر درج کرائے جائیں گے کہ مقدمات درج کرائے جائیں گے جن افسران نے تحال سرکاری گاڑیاں استعمال نہیں کی ہے اور میں آپ کو بتاؤں اس میں ایسی بھی افسران ہیں جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں مگر ابھی تک چار چار گاڑیاں اپنے پاس سکی ہوئے ہیں اس میں ڈی جی ہیلتھ لیول کے افسران بھی شامل ہیں جو کہ ڈی جی ہیلتھ کی پوسٹ پر گزرے ہیں اور اس کے علاوہ ڈائریکٹر پابلک ہیلتھ اور سمیت مختلف جو اس کے افسر گریٹ کے افسران تھے وہ اس میں شامل ہیں اور یہ مسئلہ ایک دہرینہ مسئلہ ہے بلوچستان کا چونکہ ابھی یہ ایک محکمہ سیحت کا جو معاملہ سامنے آیا ہے یہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے اس کے علاوہ بھی ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے افسران جو ہے وہ سرکاری گاڑیاں ریٹائرمنٹ کے بار بھی اپنے پاس رکھتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ یہاں سے انہی سرکاری گاڑیوں کا غیر قانونی استعمال کرتے ہوئے وہ ملک بھر میں جو ہے نا وہ وہ وزٹ بھی جاتے ہیں انہی سرکاری گاڑیوں میں اور یہ ایک مسئلہ ہے ہر حکومت کے لیے ایک چیننج بنا ہوا ہے مگر موجودہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایسی تمام جو سرکاری گاڑیاں ہیں چاہے وہ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو وہ ان کی واپسی کے لیے اقدامات کر رہی ہیں اور ان کو شکران نوٹسز بھی جن آفسران کے پاس ایک گاڑیاں موجود ہیں ان کو شکران نوٹسز بھی شاہ سیند جب یہ بات تیہ ہے کہ افسران کو جو گاڑیاں دی جائیں انہوں نے واپس بھی کرنی ہوتی ہیں تو افسران حکومت کی دی ہوئی ہر چیز پر اپنی اجارہ داری کیوں قائم کر لیتے ہیں واپس کیوں نہیں کرتے ہیں جی بالکل اس کی مثال ایسی ہے نا کہ جیسے کہ مال مفدل بیرہم چونکہ سرکاری آفسران کو جو گاڑیاں ملتی ہیں کچھ آفسران ایسے مزاج کے ہوتے ہیں وہ اس کو پھر مال غنمت سمجھ کے اپنے پاس سکتے ہیں ان کے اہل خانہ کے استعمال میں ہوتی ہے ان کے بچوں کے استعمال میں ہوتی ہے یہاں تک کہ ان کے رشداروں کے بھی زیر استعمال یہ گاڑیاں ہوتی ہے اور کچھ حکومت کے بھی مسئلہتیں ہوتی ہیں سیاسی مسئلہتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ بیروکریسی کا جو رویہ ہے حکومت کے ساتھ چلا آ رہا ہوتا ہے وہ بھی اس میں کاؤنٹ فتح ہے کہ بیروکریسی یہاں پہ کتنی مضبوط ہیں وہ ایسے اقدامات سے اکثر گرز کرتی ہیں کہ اپنے جو فسران ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو خود سرفراز بکٹی صاحب یہ اطراف کر چکے ہیں کہ وہ ان کے آج تک انہوں نے جتنے بھی آڈرز جاری کیا ہیں ان پر ننانوی فصد احکامات پر آمل درامت نہیں ہوا تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ بیروکریسی کتنی حکومت کے کنٹرول میں ہے اور حکومت کس حد تک جو ہے وہ اپنی پلاننگ پر آمل درامت کرانے میں کامیاب رہی ہے ڈی جی ہیلتھ کو چار گاڑیاں دی گئی ہیں استعمال کے لیے کیا ان کو استعمال کی اجازت ہے کہ وہ چار گاڑیاں استعمال کریں نہیں یہی تو یہی تو علمیہ ہیں کہ ڈی جی ہیلتھ جو تھا وہ اس پوسٹ انہوں نے اپنے جو چار گاڑیاں ان کے استعمال میں تھی کیسے دے دی گئیں شاہ حسین کیا میکنیزم تھا کیونکہ آپ نے جس طرح سے بتایا صرف ایک گاڑی ایک افسر کو دی جاتی ہے ان کو چار گاڑیاں کیسے اور کس نے لوٹ کر دی مختلف کیونکہ ڈی جی ہیلتھ ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے مختلف پروگرام چلا رہا ہوتا ہے وہ صرف کوئٹہ تک محدود نہیں ہوتا اس کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بلوستان بر کے لئے ہوتی ہے تو ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے کچھ گاڑیاں ان کو دی جاتی ہیں مختلف پروگرام رن کرنے کے لئے اندروں نے بلوستان وزٹ کے لئے ان کو دی جاتی ہے مگر جو اصل بات چیئے نا کہ گاڑیاں تو ان کو علاٹ ہو گئی چار گاڑیاں ان کو علاٹ ہو گئی کہ آپ یہ صرف دفتری امور کے لئے صرف سرکاری امور کے لئے تھی مگر ان گاڑیوں کا غیر قانونی استعمال جاری تھا اور وہ اپنے رشدار ان کے ہاں استعمال کر رہا تھا ان کے بچے جو گاڑیاں استعمال کر رہے تھے کوئی کے خلاف ایکشن لہنے والا نیتا تو شاہ سین ڈی جی ہیلت اپسیب تو ایک ہی جانا تو اس نے ایک ہی گاڑی پہ ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ کا کام تو ایک گاڑی پر بھی کر سکتا ہے پھر چار گاڑیاں گھر والوں کے لئے جو ہے وہ زیر استعمال ہیں یہ تو بات سمجھ سے باہر ہے تو یہی یہی تو علمیہ ہے کہ جو گاڑی ان کو دفتری امور کے لئے الارٹ کی جاتی ہیں اس سے ہٹ کے جو ہے گاڑیاں اپنے اثر اصوخ استعمال کرتے ہوئے وہ الارٹ کروا دیتے ہیں یہاں پہ جو سرویسیز جنرل ایڈمیرسیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ یہ اثر اصوخ استعمال کر کے گاڑیاں جو ہے وہ الارٹ کروا دیتے ہیں اور دفتری امور کے ایک بہانہ کر کے دفتری کام نمٹانا ہے اندرون بلوشتستان جانا ہے مختلف پروگرام دیکھتے ہیں سٹاف ان کے ساتھ ہوتا ہے یا پھر دفتری سامان ان کے ترسیر ٹرانپورٹیشن ہوتی ہے تو اس بہانے گاڑیاں الارٹ کروا کے پھر وہ اپنی ذاتی استعمال میں رکھتے ہیں جس کے بعد یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤ کہ ابھی سیزن گزرایا محسن سلمہ کا ہماری بلوشتان حکومت کی سرکاری گاڑیاں مری میں سیر سپارٹے کرتے ہوئے نظر آئی تھی شاہ حسین ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں ان کو بھی جانا چاہیے جا کے کچھ اندرون ملک کی حالات ہیں پکنک منائے گاڑیاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو محکومت ہیلتھ کا معاملہ اٹھا ہے جو سامنے آیا ہیں جس میں آفیشل سمیری بھی مو ہوئی تیس آگست تک گاڑ ہوا کہ جس میں ان کو نامونیٹ کیا جائے یا ان کے خلاف کاروائی آمال ملائی جائے یہ اچھی بات ہے شاہر اٹھایا گیا ہے تاکہ گاڑیاں واپس لی جائیں تو اب چونکہ یہ معاملہ جب اٹھایا گیا تو گاڑیاں واپس نہ کرنے والوں میں جو افسران شامل ہیں ان کی کوئی لسٹ سامنے آسکی ہے جی مختلف جو فیرس کے مطابق اس میں ڈی جی ہیل تھے سابق ڈیریکٹر جنرل پبلک جو اس میں ایک محسیات کا وہ ہے اور پبلک ہیل ڈیپارٹمنٹ کا ڈیریکٹر ہیں کچھ افسران جو ہے وہ 18 سے 19 گریٹ کے افسران ہیں جو ہیل جو گاڑیاں اپنے استعمال میں ابھی تک رکھی ہوئے جس میں آزر سیویس بھی ہیں جو افسران ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں تو اب بات یہ نا کہ ایک چیلنج ہے وزرالہ کے لئے جو کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سرکاری وسائل کا یا جو عوامی وسائل ہیں ان کا بے دریغ اور قانونی استعمال روکنا ہے اب ان کے لئے یہ چیلنج ہے کہ وہ اس مسئلے پر قابو پائیں چونکہ ایک ایک ایسے اگر ہمارے وسائل اس طرح استعمال ہوتے رہے ہیں تو بلوشستان جیسے پس ماندہ صبح کا اندازہ لگائیں کہ یہاں دودھ دراز کے علاقوں میں بلکل وہ اسی طرح سے بے دریغ استعمال ہوا کیونکہ افسران تو وہ حکومت کی جانب سے دیئے گئے گھر نہیں چھوڑتے ہیں یہ تو پھر گاڑیاں ہیں گاڑیاں کس سے چھوڑ دیں گے جی بلکل بلکل جو آپ کی بات ٹھیک ہے جب جو الارٹ کو تاکہ بعد میں جو دوس تو گاڑی کہاں چھوڑے گا وہ تو یہ اپنی ملکیات سمجھتے ہیں سرکاری وسائل کو اپنی ملکیات سمجھتے ہیں سرکاری گاڑیاں اپنی ملکیات سمجھتے ہیں اور ان کے بچوں کے ذریعے استعمال ہوتی ہیں ان کے اہلے خانہ استعمال کر سکتے نہیں بلکل ایسی کوئی کانون موجود نہیں یہاں پہ بلوشستان کے حد تک یہاں پہ ایسا کوئی کانون موجود نہیں کوئی رولز موجود نہیں کہ گاڑی اگر ایک سرکاری آفیسر کو الارٹ کیا جائے تو وہ ان کے بچے استعمال کریں ان کے فیبلی میمبر ان کے اشتہدار استعمال کریں چلو ایک بات ہے اگر وہ غیر قانونی طور پر اپنی اختیارات کا غیر قانونی استعمال کرتے ہوئے وہ حاضر سروس یعنی دوران ملازمت وہ گاڑی اپنی فیملی میبر کے لئے استعمال کرے تو مگر اگر ریٹارمنٹ کے بعد اگر یہ گاڑی ان کے رشداروں کے استعمال ہوں بچوں کے ذریعے استعمال ہوتے یہ بلکل ایسا کام ہے بلکل غیر قانونی کام ہے کہ بلکل یہ قانون کے پکڑ میں آتا ہے مگر بات یہ نا کہ قانون پر عمل درامت کرنے والا اگر کوئی ہو تو ان کے خلاف کرنے کریں افسران جو ہیں وہ قانون کے تابع ہوتے ہوئے ہی قانون چکنی کرتے ہیں اگر یہ افسران اس طرح سے کریں گے تو پھر آپ عام عوام سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پھر وہ بھی قانون چکنی دھڑلے سے کریں گے بلکل ایسا کریں گے اگر افسران چونکہ ہوتے ہی قانون پر عمل درامت کے لئے رولز اور ریگولیشن پر عمل درامت کے لئے نظام کو چلانے کے لئے یہ نظام چلانے کے لئے ہوتے ہیں عوام کی خدمت کے لئے ہوتے ہیں مگر اگر یہ رولز کی وائلشن کریں گے گاڑیاں اپنے پاس رکھیں گے اور قوانین کی خلاف فرضی کریں گے تو یہ عوام کے لئے کیا نمون آگیا یعنی پچھلے پچاس ساتر سال سے یہ سلسلات چلا رہا ہے اگر اس کو یہ ابھی تک نہیں رکھا تو ایک لاکانونیت کے آلم ہوگا پھر قانون کے گرفت میں کوئی آنی اور نہیں ہوگا ایک ایسی مثال یہ لوگ عوام کے لئے چھوڑیں گے کہ عام آدمی یہ کہنے لگے لیکن جنہ یہ معاملہ ہو چکا ہے شاہ حسین ریٹائر افسران سرکاری گاڑیاں واپس تو کرتے نہیں ہیں تو کیا کاروائی عمل میں لائی جائے گی اب ان افسران کے خلاف جو گاڑیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جی ایسا ہے کہ یہ اعلان ہو چکا ہے حکومت کی ہیڈ کی طرف سے بھی کہ ایسے افسران کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درش کیا جائے گا اور جو گاڑیاں واپس نہیں کرتے ہیں ان کے تنخاؤں اور پینشن سے اگر وہ حاضر سیرویز ہے تو ان کے تنخاؤں سے اگر ریٹائر ہو چکے ہے تو ان کے پینشن سے ان گاڑی جو اس گاڑی کی قیمت جو ہے وہ منحہ کی جائے گی کاتی جائے گی تاکہ جو سرکاری حسین کا انہوں نے استعمال کیا ہے ان کو اس کو سزا ملے شاہ حسین کیا ان گاڑیوں کا ریکارڈ بھی مرتب کیا گیا ہے جو ان افسران سے واپس لینی ہیں جی بالکل محکومہ سیاحت کے حد تک تو ان گاڑیوں کا ریکارڈ مرتب کیا گیا ہے ان جن نمبر کی ادار جمار سب محکومہ سیاحت نے جمع کر لیے ہیں کہ کس آفیسر کے پاس کس نمبر کی گاڑی تھی کون سی گاڑی تھی یہ سارے ریکارڈ محکومہ سیاحت نے اکٹھ کر لیا تھی آپ نے ابھی تک یہ گاڑی واپس نہیں کی آپ یہ گاڑی سرکار کو واپس کرے بس اور دیگر آپ کے خلاف مقدمہ ہوگا اور آپ کے خلاف کانونی چارجوئی عمل ملائی جائے گی اب دیکھنا یہ کہ جو آفیسران ہیں ریٹائر آفیسران ہوں یا پھر حاضر سرویس ان کی طرف سے کیا ریسپونس ہاتا ہے اس اعلان کے بعد اس نوٹس کے بعد ابھی تک جب ہم دیکھ رہے ہیں تحال تو ایسا کوئی مقدمہ ہمارے سامنے نہیں آئے کہ کسی بھی آفیسر کو شوکاس نوٹس ہوا ہو یا ان کے خلاف مقدمہ ہوا ہو چلے کچھ بات ہے کاروائی کا وجود چوہے کو ہرا نہیں پاتا ہے ویسے ہی افسران جو ہیں وہ حکومت کو ہاتھ دکھا کر چلے جاتے ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی سب مہمانوں کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ